تو بندے کے پاس میں ہی کہ اللہ نے اس کو مال عطا کیا اس کی تقدیر میں اللہ نے مال لکھا ہے تو وہ کیا کرے اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے مال کو اس کی راہ میں اللہ کی راہ میں وہ خرج کرے جہاں اس نے بتایا ہے اب کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ فرج تو ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ابھی بہت سا کام ہے مجھے ابھی بادمے میں ادا کر دوں گا ابھی مجھے کیا ہے کہ یہ کرنا ہے ابھی مجھے بچے کی فیز جمع کرانا ہے ابھی مجھے گاڑی لینا ہے مقام کا دیکھو چھت کا وہ کرنا ہے یعنی اس پر ہو گئے ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتا تو اس کے اندر بھی وہ بہانے کرتا ہے تو انسان کیا ہے کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے وہ یہ فطری ہے مال سے محبت وہ فطری کرتا ہے اور اس کے علاوہ لوگ جو ہے کئی ایسے ایسے بہانے میں نے اس کو سنے جکات نہ دینے کے لوگ گینے بہانے کس سے کر رہے ہیں اس اللہ سے جو دیلوں کے رازوں کو جانتا ہے وہ سب کچھ جاننے والا لوگ اس سے جو ہلے بہانے کرتے کئی لوگوں کو دیکھنے سننے میں آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی بیوی کے پاس میں زیورہ تھے اور وہ نصاب کو پوچے ہوئے ہیں یعنی وہ نصاب جو بتا گیا پچاس گرام سونا اس سے وہ زیادہ پوچے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گیارہ مہینے جب ہوتے ہیں جیسے ہی رمجان آتا تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں اس سے پہلے وہ سارا مال اٹھا کر بیوی کیا کرتے ہیں شوبر پر دے دیتی کہ آپ کو توفہ اب میں اس کی مالک نہیں میں نے آپ کو دے دیا تب سال پر اس کے پاس ہوا ہی نہیں شرط کیا اس کی ایک سال ہونا چاند چاند کا کلینڈر ہمارا کھمری کلینڈر اس کے حساب سے تو گیارہ مہینے میں اٹھا کر دوسروں کو دے دیا اب مرے پاس رہا ہی نہیں مجھے جکاہ دینا ہی نہیں پھر وہ اس کا شہر رکھتا ہے گیارہ مہینے ہوتے ہیں پھر اٹھا کر وہ پاپی اس کو بیوی کو دے دیتا ہے کہ یہ تمہیں رکھ لو تمہارا توفہ اب سوچیں آپ کس سے کر رہے ہوں اللہ صحیح لے بہانے کر رہے کہ اللہ دلے کو نہیں جانتا ہم جے دلے میں کیا ہے تو کئی لوگ اس طرح سے بھی اس پر بہانے کرتے ہیں اور کچھ دیتے بھی ہیں جو جانتے ہیں وہ دیتے بھی ہیں تو کیسے دیتے ہیں وہ اپنی مرجی سے دیتے ہیں شہریت نے جو بتایا کہ اس آپ کتاب کر کر کتنا دینا ہے تو وہ ان کو کوئی ہے کہ خرج کرو آپ کو اللہ نے جنا دیا ہے آپ کے سیلری دینی ہے آپ خرج کرو جکات دو آپ خرج ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں وہ اٹھا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ 20,000 روپے لے جاؤ ٹھیک ہے اور یہ 50 دیتا ہوں وہ اس آپ کتاب نہیں کرتے بس یہ جکات ان کو جو لگا وہ اٹھا کر انہوں نے دی دیا بس ہی ہم نے حق ادا کر دیا تو وہ اس آپ کتاب نہیں کرتے اور یا کچھ لوگ دیتے بھی ہیں تو کیسے دیتے ہیں ان کے پاس سونا چاندی کا بھی پورا دیں اب وہ کیسے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس میں سونا ہے کتنا سونا ہے 25 گرام سے زیادہ 200 گرام 200 گرام سونا ہے 500 گرام سونا ہے تو اب کیسے دیتے ہیں بولے 500 گرام سونا تو یہ 80 سال پہلے جو ہماری دادی نے اتنے میں خریدہ تھا تو اس وقت میں یہ 500 روپے کا آیا 1000 روپے کا آیا تو اس کا ڈائی پرسنٹ یہ دی دیا مطلب وہ اس وقت کا نظام بولے ہم نے تو اتنے میں کھریدا تھا آج کا ریٹ اس کا نہیں لیتا کہ آج اس کی قیمت کیا ہے آج اس کی قیمت وہ نہیں لیتے تو کئی لوگ ہیں سے بولے نہیں اس وقت کا تھا ہم نے بیچنے کی نیئے سے تو لیا ہی نہیں ہمارے رکھنے پیننے کی استعمال کیلئے تھا تو ہم نے جس قیمت میں اس وقت لیا تھا 50 سال پہلے 60 سال پہلے تو اس کے حساب سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو کیا بیچنے جائیں گے تو اس کو قیمت میں بیچے گا آدمی نہیں بیچتا وہ تو پورا چاہے گا بلکہ وہ دیکھے گا کہ کتنی دن بیچنا آیا تو بہاو کتنی زیادہ ہے اس دن جائے گا اس دن بیچے گا تو یہ آپ دیکھیں اس میں نہ دہنے کہ کئی لوگ اپنے ہیلے بہانے اس کے اندر رکھتے ہیں اور کئی لوگ بہانے بناتے ہیں نہیں بھائی ابھی وہ کیا ہے کہ گھر میں شادی آنے والی ہے بہن کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے سمجھتے بھی ٹھیک ہے دینا چاہیے انہوں نے حساب کتاب کیا پورا بھی دے رہے ہیں لیکن وہ کیا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے دکھانے کے لیے دیتے ہیں بولے یہ انہوں مال دیتے ہیں مدرسے میں سب سے لیشٹ کے اندر سب سے اوپر نام ان کا ہونا کس نے دیا پوچھتے ہو کلیکٹ کرنے والا سب سے زیادہ کس نے دیا وہ بھائی نے ایک لاکھ روپے دیا اپنا سوال لکھو سب سے اوپر پوشٹر میں فلیکٹ میں اپنا نام ہونا چاہیے تو بھائی کے لیے دیرے دکھانے کے لیے یا پھر اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ میں جانے کے بھائی یہ کتنا سکھی آدمی ہیں اتنا اتنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا اس کا مقصد اللہ کو خوش رکھنا نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا مندی اللہ کی خسنتی چاہنا نہیں ہوتا اور اس معاملے میں پیسے کے معاملے میں اکثر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جب پیسہ انسان خرچ کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کو لوگ جانے پیسہ دے تو اس کو لوگ پیچانے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا جبکہ اللہ کی رضا کیا فرماتے ہیں سعی بخیری کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑی تو اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لیے جکات دی تو اس نے بھی شرک کیا یعنی کسی کو دکھا کے لیے دیا تو اس نے شرک کیا یعنی جکات دیتا ہے شریعت کے مطابق بھی دیرہ لیکن دکھانے سے وہ عمل اس کا خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کو دکھاوے کا عمل پسند نہیں ہے اللہ کو خالص چاہیے خالص اس کے لیے چاہیے ہاں دکھا کے لیے سکتا لیکن اس کی نیت کیا ہونی چاہیے دکھانے کی نیت یہ ہے کہ ہمارے محلے کے اندر شہر کے اندر جکات کا نظم نہیں ہے لوگوں کو ترگیب ملے لوگوں کو ترگیب ملے اس لیے دیتا ہے تو ٹھیک ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم چھپا کر دو چاہے تو دکھا کر بھی دو وہ اس وجہ سے تاکہ دوسرے دیکھ کر بھی دیں لیکن خالص اس کی نیت یہ ہے دکھانے کی تو یہ شرک میں جاتا ہے اور شرک کا ٹھیکانہ کیا ہے جہنم